آئیروس احتجاج کی کال اور حکومت کے جانب سے احتجاج کے ساتھ سختی سے نمٹنے کے اعلانات نے شہر اقتدار کو کنٹینرز کی آماجگاں میں بدل کر رکھ دیا ہے راستے بند ہو جانے سے جہاں لوگوں کو درپیش مشکلات سامنے ہیں وہی پر شہری کاروبار زندگی بار بار موطل ہونے سے سخت پریشان ہیں اس وقت ہم موجود ہیں چھپیس نمبر چنگی پر جو کہ جیلی روڈ پر واقع ہے اور ایک طرف اس کے نیچے سے بوٹر بے گزر رہی ہے اسلامباد کے اور اس کے طرف کے روپے وہ کنڈی کے طرف جا رہی ہے یہاں پر اس وقت جہاں پہ ہم موجود ہیں آج پھر سے پی ٹی آئی کی طرف سے احتجاج کی کال ہے اور لوگوں کی سکیورٹی کو بدے نظر رکھتے ہوئے وہ پاسدے انتظامات کے پیشے نظر ٹیفک کے پلانز بنائے گئے ہیں جہاں پر جگہ ہی جگہ جگہ ہمیں کنٹینرز دکھائی دیتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ یہاں پہ کنٹینرز لگے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کنٹینرز کنٹینرز آج کل اسلامباد کے لیے ایک علامتی نشان بن چکے ہوئے ہیں جہاں کنٹینرز دکھائی دیتے ہیں وہاں پر محسوس ہو جاتا ہے کہ آج کچھ نہ کچھ گڑھ بڑھ ہے سکیورٹی کے پوائنٹ ایوز سے لیکن یہ کنٹینرز ہماری ہی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہیں کیونکہ احتجاج کے آڑ میں انتشار پسند لوگ کوئی بھی فساد پھلا سکتے ہیں بھلے ہمیں ان کنٹینرز کے لگنے سے شہریوں کو کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہوتی ہوں لیکن کسی بہت بڑے حادثے شو بچنے کے لیے ٹریفک کے یہ انتظامات بہت ضروری ہیں اور پولیس کو یہ انتظامات ہمارے ہی امنومان کے لیے کرنا پڑتے ہیں لمحہ فکریہ ہے سوچنے کی بات ہے ان سیاستدانوں کے لیے جو چاہے حکومت کے بنچز پر بیٹھے ہیں یا اپوزیشن کے بنچز پر بیٹھے ہیں یہ روز روز احتجاج کی کال اور بلی جوہے کا کھیل کبھی حکومت کی طرف سے سختے سے نمٹے جانے کا اعلان اور کبھی اپوزیشن کی طرف سے ہر قیمت پر احتجاج کا اعلان حکومت اور اپوزیشن دونوں طرف کے سیاستدانوں کو اب سوچنا ہوگا کہ عوام کے مسائل کیا ہیں عوام چاہتے کیا ہیں عوام کو نہ ایسے احتجاج سے فرق پڑتا ہے لیکن انہیں ان کنٹینرز سے مشکلات ضرور ہوتی ہیں سوچنے کا وقت ہے آئیے سب مل کر اس کا کوئی مستقل اور لاحے عمل بنایا جائے تاکہ روز روز کی پیش آنے والی ان مشکلات سے ہم اپنے شہریوں کو نجات دلا سکیں اور ایک پر امن پاکستان کی طرف بڑھا جا سکیں